ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مریم نواز کو سمیش کرنے یا مبینہ طور پر انہیں راستے سے ہٹانے اور کچھ حلقوں کے مطابق مبینہ طور پر انہیں قتل کرنے کا جو پیغام ہے وہ اصل میں میاں نواز شریف اور مریم نواز تک کس شخصیت نے پہنچایا اور یہ جو شخصیت ہیں ان کے کردار کے متعلق کس نویت کی کہانیاں جڑی ہوئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ چیئرمنٹ سینٹ کا جو الیکشن تھا اس کا جو نتیجہ آیا اس پورے معاملے میں ایک کیا نیا ڈرامائی موڑ آیا ہے ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی مریم نواز کو سمیش کرنے اور انہیں راستے سے ہٹانے کا جو پیغام ہے وہ اصل میں کس شخصیت کے ذریعے میاں نواز شریف تک پہنچایا گیا اس شخصیت کا نام کیا ہے اور ساتھ ہی آپ کو بتاتے ہیں کہ چیئرمنٹ سینٹ کے الیکشن کا جو نتیجہ آیا ہے اس میں ایک کیا نیا ڈرامائی موڑ آنے جا رہا ہے تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اسلامباد میں ایک بڑی ہی خاص جگہ پر ایک بڑی ہی خاص نویت کا اجتماع ہوا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی ہائی پاورڈ میٹنگ ہوئی یا ایک آلہ سطح کا اجلاس ہوا اور یہ جو خاص اجلاس تھا اس میں شریک ہونے والے لوگ بھی بڑے ہی خاص تھے اور یہاں جو لوگ شریک تھے جب یہ میٹنگ شروع ہوئی جب یہ اجلاس شروع ہوا تو ان کے چہروں پر بڑا استراب تھا یہ لوگ بڑے پریشان بھی لگ رہے تھے اور لگ رہا تھا کہ انہیں کسی خاص بات کی کوئی بہت زیادہ ٹینشن ہے اور اس اجلاس میں ان افراد سے کچھ بڑے ہی تندو تیز سوالات بھی کیے گئے اور جب یہ ریالائز کیا گیا کہ اس وقت جو استراب ان شخصیات میں بڑھ رہا ہے تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ پہلے ان کی کچھ خاطر توازوں کی جائے کچھ انہیں چائے پانی پلایا جائے کوئی انہیں کافی شافی سے ان کی تھوڑی توازوں کی جائے اس کے بعد ان کو کھانا کھلایا گیا اور کھانا کھلانے کے بعد ان سے دوبارہ بڑے ہی سخت قسم کے سوالات کیے گئے اور جب یہ سوالات کیے جا رہے تھے تو اس وقت اس اجلاس کے شروع کا ایک دوسرے کو شکوک و شبہات کی درد سے دیکھ رہے تھے اور لگتا ایسے تھا کہ یہاں موجود ہر شخص کو ہر شخصیت کو دوسری شخصیت پر شک ہے اور یہ جو اجلاس تھا یہ بنیادی طور پر اس لیے بلائیا گیا کہ آخر وہ کون سے سات آٹھ سینیٹر سے جنہوں نے یوسف رضا گلانی کے نام پر سٹیم کر دی اور اپنا جو ووٹ ہے وہ ضائع کر دیا اور اس اجلاس میں ان سینیٹر سے کہا گیا یہ جو سینیٹر اس اجلاس میں بلائے گے کہ آپ کا جو فون ڈیٹا ہے وہ بھی ہم چیک کریں گے اور جو دیگر آپ کی معلومات ہیں ان کے متعلق بھی ہمیں ایکسیس چاہیے اور اس موقع پر یہ جو سینیٹر ہیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ان معلومات تک ایکسیس دیں گے لیکن یہاں ایک ڈرامائی مور کیا آیا وہ مور یہ تھا کہ بلاول بھٹو کی جانب سے ان کی میزبانی میں یہ اشائیہ دیا گیا تھا اور اس اشائیہ کے دوران ایک بڑی ہی خطرناک تجویز تیار کی گئی اور ایک بڑا ہی خطرناک فارمولہ تیار کیا گیا چیئرمن سینیٹ کے الیکشن کے نتیجے کو الٹانے کے لیے اور وہ فارمولہ یہ تھا کہ اب پیپرز پارٹی یہ موقف اپنائے گی کہ یہ جو سات سینیٹر ہیں جنہوں نے یوسف رضا گلانی کے نام کے اوپر سٹیمپ کر دی یہ سات سینیٹر ایسے تھے جن پر پیپرز پارٹی کو پہلے ہی شبہ تھا کہ یہ سات سینیٹر جو ہیں یہ اپنا ووٹ ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں یا اپنا ووٹ ضائع کر سکتے ہیں اس لیے پیپرز پارٹی نے خود ان سات سینیٹر کو یہ کہا کہ آپ نے اپنا ووٹ جو ہے اور جو اپنی سٹیمپ ہے وہ یوسف رضا گلانی کے نام کے اوپر لگانی ہے تاکہ بعد میں ہم شناخ کر سکیں یہ آئیڈنٹیفائے کر سکیں کہ یہ جو سات سینیٹر ہیں جن پر ہمیں شبہ ہے انہوں نے اپنے ووٹ ڈالے ہیں یوسف رضا گلانی کو یا نہیں یعنی جب ان کے نام کے اوپر سٹیمپ ہوگی سات سٹیمپ ہوں گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جن سات سینیٹر پر ہمیں شبہ تھا انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کیا اور انہوں نے یوسف رضا گلانی کو ہی ووٹ دیا اب یہ ساری گیم بنائی کیوں گئی اس گیم کو بنانے کا اصل مقصد یہ تھا کہ جب یہ عدالت میں کیس لے کر جائیں گے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یا پی پرز پارٹی کے پلیٹ فارم سے تو عدالت ممکنہ طور پر یہ بھی دیکھ سکتی ہے کہ یہ جو سات ووٹ ریجیکٹ ہوئے ان میں ووٹرز کا یعنی ان سینیٹرز کا انٹینٹ کیا تھا اور ان کی نیت کیا تھی اب پی پرز پارٹی کے کوئی بھی سات سینیٹرز ایسے ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہو جائیں گے اور عدالت میں جا کر کہیں گے کہ یہ جو سات ووٹ ہیں جو جن میں یوسف رضا گلانی کے نام کے اوپر سٹیمپ لگی ہوئی ہے وہ سات سینیٹرز ہم ہیں اور ہمارا انٹینٹ یہی تھا کہ ہم یوسف رضا گلانی کو ہی ووٹ دینا چاہتے تھے تو یہ سارا ادھر ایک گیم پلین کیا گیا بارال واپس آتے ہیں اس معاملے پر کہ مریم نواز کو سمیش کرنے کا جو پیغام ہے وہ اصل میں کس شخصیت کی وساطت سے میاں نواز شریف اور مریم نواز تک پہنچایا گیا اور ساتھ ہی آپ کو بتاتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے ایک خطرناک خبر کیا ہے جس کے متعلق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کی پوری تحریک کو ختم کر سکتی ہے اور پی ڈی ایم کی پوری تحریک کو اڑا کر رکھ سکتی ہے تو آپ کو بتائیں کہ جس طرح سے مولانا عبدالغفور حیدری کی شکست ہوئی ہے ڈپٹی چیئرمن سینٹ کے الیکشن میں اور جس طرح سے اس الیکشن میں ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہوئے نائنٹی ایٹ یعنی اٹھانوے اور ان میں سے کوئی بھی ووٹ جو ہے وہ ریجیکٹ نہیں ہوا کوئی ووٹ مسترد نہیں ہوا یعنی یوسف رضا گلانی والا معاملہ یہاں نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود عبدالغفور حیدری کو جو صرف چوالیس ووٹ ملے اس کے بعد مولانا فضل الرحمن پی ڈی ایم پر بہت زیادہ برہم ہیں اور یہ جو ہار ہے اس پر بہت زیادہ دلبرداشتہ بھی ہیں اور اب مولانا فضل الرحمن نے ایک ایسا اعلان کیا ہے جس کو عاصف علی زرداری خاص طور پر میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کا جو پلان تھا لانگ مارچ کا اس کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکہ قرار دیا جا رہا ہے اور وہ اعلان یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن کا اب یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے پی ڈی ایم کا ایک نظر آیا کہ پی ڈی ایم میں درار نظر آئی چیئرمن سینٹ کے الیکشن میں اور ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کے الیکشن میں تو اب یہ ضروری ہے کہ لانگ مارچ کو اگر نتیجہ خیز بنانا ہے اگر لانگ مارچ کے ذریعے حکومت گرانی ہے یا حکومت گرانے کی راہ ہموار کرنی ہے تو اس سے پہلے پارلیمنٹ سے استیفے دیے جائیں ورنہ لانگ مارچ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور میں بھی کوئی یقین دہانی نہیں کراؤں گا کہ میں کوئی بہت زیادہ کارکن جو ہیں وہ اس لانگ مارچ میں اور اس دھرنے کے لیے لے کے آؤں گا کیونکہ یہاں اہم بات یہ ہے کہ یہ جو پورا لانگ مارچ ہے اس کی کامیابی کا انحصار ہی مولانا فضل الرحمن کے جو ہارڈ کور کارکن ہیں جن میں مدارس کے بچے بھی شامل ہیں اور انصار الاسلام کے جو تربیت یافتہ کارکن ہیں جو رکاوٹیں بھی ہٹا سکتے ہیں جو کنٹینر بھی اڑا سکتے ہیں یہ سارا دار و مدار جو ہے وہ مولانا فضل الرحمن پر ہے لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ عام زبان میں کہ مولانا فضل الرحمن نے اب اس معاملے پر سینگ پھسا لیے ہیں دوسری جانب بلاول بھٹو جو ہیں وہ اب تک اس معاملے پر بلکل بھی رضا من نہیں ہیں کہ وہ پارلمنٹ سے استیفہ دیں واپس آتے ہیں اس معاملے پر کہ مریم نواز کو سمیش کرنے یا مبینہ طور پر انہیں قتل کرنے کا جو پیغام ہے وہ اصل میں کس شخصیت کے ذریعے مریم نواز اور میاں نواز شریف تک پہنچایا گیا تو آپ کو بتائیں کہ یہ جو شخصیت ہیں انہیں کئی حوالوں سے ایک پرسرار شخصیت بھی کہا جاتا ہے اور یہ شخصیت شروع میں پی ایس ایف جو پیپس پارٹی کی سٹوڈنٹ ونگ تھا اس کی سیاست کرتی رہی اس کے بعد انہوں نے ذلفکار علی بھٹو کی رہائی کے لیے ایک بہت بڑی تحریک بھی چلائی تھی اور یہ پیپس پارٹی کی ایک بڑی نظریاتی شخصیت تھی لیکن نوے کے عشرے میں پیپس پارٹی کی جانب سے جب ان سے بیروخی کا مظاہرہ کیا گیا تو اس وقت یہ شامل ہوئیں مسلم لیگ نون میں اس کے بعد جب جنرل مشرف نے ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹایا تو اس وقت انہیں گرفتار کیا گیا تھا اور انہیں گرفتار کرنے کے بعد تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا اور کہا جاتا ہے کہ انہیں اتنا تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ یہ جسمانی اور ذہنی طور پر مفلوج بھی ہو گئے تھے اور انہیں پھر برطانیہ سے اپنا علاج بھی کروانا پڑا اور یہ جو شخصیت ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ انہیں حال ہی میں سینٹ کا ٹکٹ بھی دیا گیا تھا مسلم لیگ نون کی جانب سے جس میں میاں نواز شریف اور مریم نواز کا بہت اہم کردار تھا شہباز شریف نے ان کے ٹکٹ پر بہت اعتراض کیا تھا شہباز شریف کا پورا کیمپ ان کو ٹکٹ دینے کے بہت مخالف تھا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس سے فوج کے درمیان اور نون لیگ کے درمیان مزید ایک عداوت بڑھے گی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کے درمیان دوریاں بڑھے گی لیکن اس کے باوجود میاں نواز شریف نے انہیں ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا تھا لیکن ہوا یہ کہ ان کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ مسترد ہو گئے اور ان کے جب کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تو اس پر بہت میاں نواز شریف اور مریم نواز نے تو تم دو تیز بیانات دیئے لیکن شہباز شریف کا جو کیمپ تھا وہ کیمپ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر بہت زیادہ خوش تھا اور یہ جو شخصیت ہیں اس شخصیت کا نام ہے پروید زشید اور پروید زشید کے بارے میں اب یہ بتایا گیا ہے کہ ایک میڈیا ہاؤس سے ریلیٹڈ ایک شخصیت ہیں انہوں نے یہ جو پیغام ہے کہ مریم نواز کو مبینہ طور پر سمیش کرنے کا پیغام اور انہیں راستے سے ہٹانے کا پیغام ایک میڈیا ہاؤس سے ریلیٹڈ پرسنیلٹی نے یہ پیغام پروید زشید کو پہنچایا اور پھر پروید زشید نے یہ پیغام جو ہے وہ مریم نواز تک اور میاں نواز شریف تک پہنچایا اور کہا جا رہا ہے کہ وہ جو میڈیا ریلیٹڈ پرسنیلٹی ہیں ان کو یہ پیغام جو ہے وہ کوئی خاص حلقوں کی جانب سے ملا تھا تاہم یہ اب نون لیگ کے ذراعے تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ پیغام ان کے ذریعے پروید زشید تک اور پھر پروید زشید سے آگے میاں نواز شریف اور مریم نواز تک پہنچایا گیا جس کے بعد میاں نواز شریف نے اس معاملے پر ایک بہت سخت بیان بھی دیا اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ